ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آدھی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹرین کا سفر تو ضرور کیا ہوگا خوبصورت پہاڑوں سے گزرتی ہوئی ٹرین پر بیٹھ کر خوبصورت مناظر کا لطف اٹھانا تو سبھی کی خواہش ہوتی ہے لیکن بہت کم ہی لوگ یہ خواب پورا کر پاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ بہت ہی خوبصورت اور خطرناک ریلوے روٹس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے نمبر فائف مائک لونگ ریلوے روٹ یہ ایک بہت ہی انوکھا ریلوے روٹ ہے جو تھائیلینڈ کے شہر بینکوک میں واقع ہے اس ریلوے روٹ کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں ٹرین مارکٹ کے بلکل بیچ سے ہو کر نکلتی ہے یہ ٹرین روزانہ اس مارکٹ سے ہو کر گزرتی ہے اور مارکٹ میں موجود دکانداروں کو دو میڈ میں اپنی دکان سمیٹنی پڑتی ہے جس سے ٹرین بینہ کسی رکاوٹ کے یہاں سے نکل سکے یہ ٹرین دن میں آٹھ بار اس مارکٹ سے ہو کر گزرتی ہے اس وجہ سے یہاں لوگ اب اس کے عادی ہو چکے ہیں اس مارکٹ کا نام مائک لونگ ریلوے مارکٹ ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریلوے ٹریک یہاں پہلے بنا تھا یا پھر بازار یہاں پہلے لگایا گیا تو اس کا جواب ہے کہ یہ مارکٹ یہاں بہت پہلے سے ہے مائک لونگ کا یہ ریلوے مارکٹ سن 1905 سے یہاں پر ہے یعنی اس مارکٹ کو ایک صدی سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اس ریلوے روٹ کی وجہ سے یہ جگہ ٹیورشٹ کے بیچ میں بھی کافی مشہور ہو چکی ہے اور بہت لوگ صرف یہ نظارہ دیکھنے کیلئے اس مارکٹ میں آتے ہیں نمبر فور پمبن بریج یہ انڈیا میں چننے سے رامشورم چلنے والی ٹرین کا روٹ ہے جسے پمبن بریج کے نام سے جانا جاتا ہے اس ریلوے روٹ کو 1988 میں اناگوریٹ کیا گیا تھا یہ ریلوے روٹ 2.3 کلومیٹر لمبا ہے اور اس ریلوے بریج کو بنانے میں 14 سال کا وقت لگا تھا اور یہ آج بھی بہت خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سمندر کے بالکل اوپر ہے جس کی وجہ سے کئی بار سمندر کی لہریں اس پل کو ڈھک لیتی ہیں حالانکہ ٹرین ڈائیورز اس پل کے پاس آتے ہی اپنی رفتار کو بہت کم کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس خطرناک ریلوے روٹ پر جانے والے لوگ خوفزدہ تو ہوتے ہی ہیں ہمارا یہ ریلوے روٹ دنیا کے سب سے خطرناک روٹ میں سے ایک ہے اور اس کو بنانے کی ہسٹری بھی کافی حیران کن ہے انیسویں صدی میں ایکواڈور کے پریزیڈنڈ نے اس ریلوے روٹ کا کام شروع کروایا تھا اور چار ہزار مزدوروں نے یہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بہت سارے مزدور مارے گئے حالانکہ کافی وقت بعد اس ریلوے روٹ کو پوری طرح سے تیار کر لیا گیا لیکن آج بھی یہ ریلوے روٹ کافی خطرناک مانا جاتا ہے اور یہاں اکثر اور بیشتر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے نمبر دو ٹرینڈ ٹو دا کلاوڈز ٹرینڈ ٹو دا کلاوڈز کے نام سے جانے جانے والی ٹرین ارجنٹینہ اور چلی کو جوڑتی ہے اور اس ریلوے کی شان بڑھاتا ہے سمندر کے لیول سے بیالیس سو کلومیٹر انچا ریلوے بریج جو دنیا کا پانچوں سب سے انچا ریل بریج ہے پیسنجرز اس ٹرینڈ پر بیٹھ کر پہاڑوں کے خوبصورت نظارے تو دیکھتے ہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو خوبصورت کھیت اکیس لمبی ٹنلز اور انتیس بریجز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے ان کا یہ سفر یادگار بن جاتا ہے کیا آپ ایسی ایکسائٹنگ ٹرینڈ جرنی پر جانا پسند کریں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ون وائٹ پاس اینڈ یوکون ریلوے روٹ اور یہ ہے ہمارا سب سے خطرناک ریلوے روٹ جو الاسکا اور کینیڈا کے درمیان بنا ہے اس ریلوے روٹ کو اٹھارہ سو نواسی میں بنایا گیا تھا لیکن اب یہ بریج ایک ٹیورس اٹریکشن بن چکا ہے اس ایک سو پچتر کلومیٹر روٹ پر ٹرینڈ کو کئی خطرناک ٹرنز انچے پہاڑوں اندھیرے سے بری سرنگوں اور لکڑی سے بنے بریجز کے اوپر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جو کہ اس پر بیٹھے پیسنجرز کو خوفزدہ کر دیتا ہے لیکن پھر بھی ہزاروں سیاہ ہر سال اس ریلوے روٹ کا مزہ لینے کے لئے اس کی رائٹ پر جاتے ہیں اور کئی بار اس روٹ پر لوگوں کو دھن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اکثر بہت زیادہ دھن ہونے کی وجہ سے ٹرینڈ کو روکنا بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ سامنے کا راستہ بلکل بھی نظر نہیں آتا دوستو یہ تھے دنیا بھر میں موجود بہت ہی الگ اور خطرناک ریلوے روٹس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم کو انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آدھی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ